بڑا شور ہے سن میں ولایت حلی کا آج تک اسے پتا ہی نہیں چلا کہ ولایت ہوتی کیا ہے مختصراً اشارہ دوں گا کئی مجالس میں اشارہ دے چکا ہوں سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے آج صرف اس چیز کو اس جوان کو سمجھا دو تو اللہ ہر مسئلہ حل ہو جائے آج ایک شیعہ ہے آدھی شیعہ آدھی بہت مشکل ہے دونوں میں فرق ہے اب اتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے کتنے مجلس میں عادتاً آئے ہو اور کتنے عبادتاً آئے ہو عادت ہے کیا عادت سمجھو ریپیٹیشن آف ایکٹ کسی عمل کا ریپیٹ ہونا یہ عادت ہے مثال کے طور پر ڈیلی بندہ سگریٹ پیئے تو کیا ہو جائے گا ہے سگریٹ آتی ہو جائے گا ڈیلی بندہ نسوار مومیڈا کس کا آتی ہو جائے گا ہے نسوار بندہ ڈیلی زیارت ہے آشورہ پڑے دیکھو عادت ڈیولپ کرنا بڑا آسان ہے فورٹی ڈیز قرآن کی طرح کسی بھی سائیکلوجیکلی کسی بھی عادت کو بری یا اچھی کی بات نہیں کر رہا صرف عادت کسی بھی ایکٹ کو عمل کو ایکشن کو اگر عادت میں بدلنا ہے اسے ریپیٹ کرو فورٹی ڈیز اے جوان فورٹی ڈیز چالیس دن ایک عمل کو ریپیٹ کرو وہ کیا بن جائے گا عادت بن جائے گا بھئی آپ کا بازو ہلکا ہے دس کلو کا ویٹ اٹھاؤ بوڈی ملڈنگ کرنے جاتے ہونا تو کہتے ہیں ٹین ٹائم ویٹ کو اٹھاؤ تو مسلز میں گوش جوان ہوتا جائے گا عادت ہو جائے گی دس کلو کے بعد پھر پندرہ پہ جاؤ گے پھر بیس پہ جاؤ گے ریپیٹیشن تیرے بازووں کی طاقت کو بڑھاتی ہے لیکن جب پہلی مرتبہ کرنے جاؤ گے تو درد ہوگا یہ بدن ہر چیز کو جلدی ایکسیپ نہیں کرتا ہے پہلے یہ ڈیفینس کے موڈ میں آتا ہے تجھے درد دیتا ہے تجھے تکلیف دیتا ہے جب شروع میں نماز پڑھنے جاؤ گے ڈیفینس کے موڈ میں آئے گا مختلف خیالات لائے گا بس پسید آئے گا چیزوں کو سامنے لائے گا تجھے چاری نہیں دے گا لیکن جیسے جیسے ریپیٹ کرتے جاؤ گے یہ تیرے وجود کا حصہ بن جائے گا تو فرمائے پہلی جب بھی استاد اخلاق کسی شاگرد کو لیتا تھا تو پہلے کہتا تھا جا چالیس دن سو لعنت اور سو سلام کے سرزارتیان شروع پڑھیں اگر چالیس لوگ شاگرد بننے آتے تھے تو دو تین رہ جاتے تھے چھے دن سات دن آٹھ دن دس دن چھوڑ جاتی نہیں وہ کی صبح کی نماز کے بعد پڑھنا ہے تو کئی لوگ بوڈی بیلڈنگ کرنے جاتے ہیں فلمیں دیکھ دے کے شوک بن جاتا ہے بڑے بڑے پیسے خرج کر کے بوڈی بیلڈنگ کرنے جاتے ہیں پندرہ دن کے بعد مارس آ جاتے ہیں کہ میرے بس کی بات نہیں ہے بندہ بہت جلدی تھا کے جاتا ہے تو ایک عمل کو جتنا ریپیڈ کیا جاتا ہے وہ عمل اس کے وجود کی عادت بن جاتا ہے ہم مولویوں کا مجلس پر پڑھ کے گلہ بیڑ جاتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں یہاں تو تین دن گلے کو ریش دو گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا دوسرا طریقہ یہ مجلس اتنی پڑھو اتنی پڑھو یہ گلے کی ردے بھی کہتے ہیں مولدے بندے ہیں اپنے مضرب بھائیوں کو کہہ رہا ہوں گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے نا ایک بندہ تکلیف سمجھ کے کرسی پہ بیڑ جائے کہ مجھے تکلیف میں نہیں چل سکتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے بیڑ جائے لیکن تکلیف میں بھی چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے گھٹنے بھی کہیں کہ عدیب والا ہے مولدے بھی تو تمہارا دیفینس سسٹم مضبوط ہوتا ہے ریپیٹیشن سے اسی طرح تمہارے برینڈ کے مسلز ہیں کیوں فرمایا اگر چاہتے ہو کہ ہمیشہ تیرا حافظہ رہے اکثر لوگ بڑاپے میں حافظہ جاتے ہیں لیکن آئیت اللہ بھیجت کا کبھی نہیں گیا آگا خامنے ہی کرنے نہیں جا آگا بھئی خلاصہ نہیں کرنے نہیں جا کیونکہ یہ ہمیشہ اتنے حافظے کو یوز کرتے ہیں بیٹری ہے نا جتنا یوز کرو زکر علی کرو گے زکر کی آندر کئی لوگ دو منٹ نہیں بیٹھ سکتے یا لوگ دو دو گھنٹے حسین کی مجیز میں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ بچپن سے کیا ہے عادت ہے فرمایا عادت تب اچھی ہے جب عقل کی تابع رہے عقل حاکم ہے عادت تابع ہے لیکن اگر اُلت ہو جائے عقل زیر ہو جائے عادت اوپر آئے امام فرماتے عقل منٹ وہ ہے جو عقل سے رحمان کی عبادت کرے شیطان کی عبادت نہ کرے اب تجھے دیکھنا یہ آئے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ جو عادت میرے اندر آئے یہ عقل کے تابع ہے یہ عقل اس کے تابع ہے تو جب عادت عقل کے تابع ہوتی ہے یہ عادت نہیں کہلاتی یہ عبادت کہلاتی ہے کیونکہ عقل ما عبادت رحمان عقل حنیش اب اس سے عبادت کرواتا ہے اب آپ کئی مرتبہ بائے روڈ ایران گئے ہوں گے کوئٹہ سے دفتان تک جن بسوں میں چڑھتے ہو وہ چرس بھی پی رہے ہوتے ہیں گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں لیکن جب آزان کی آواز آتی ہے نا اللہ اکبر رہ رہ کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اسے بچ پن سے نماز کی عادت ہے عبادت ایک بندہ علی کو جانتا ہے بائے بائیو گرافی کون علی ابن ابی طالب حضرت ابو طالب کے بیٹے کون علی حسنین کے بابا کون علی سیدہ کے شہر کون علی داماد where رسول یہ ہے بائیو گرافی یہ صرف علی کی بائیو گرافی کو جانتا ہے ایک وہ آئے جو بائیو گرافی کو بھی جانتا ہے علی کی شان کو بھی بہت بہت فرق ان گونوں میں حاصل کر سکتا ہے ایک ہے معرفت ایک ہے انفرمیشن معرفت صرف اس کو ملتی ہے جس نے علی کی ولایت پر عمل کیا لیکن انفرمیشن ہر کوئی نہیں سکتا ہے کوئی بھی یہودی آ جائے علی ابن ابی طالب پر کسی انسٹی میں جا کے پیش ڈی کرے کر سکتا ہے آپ سے زیادہ اس کے پاس انفرمیشن ہوگی آپ کے پاس نہیں ہوگی انفرمیشن اقتصابی ہے حاصل کرنے سے آتی ہے معرفت ندیلی ہے جسے عطا کرتے ہیں اسے ملتی ہے معرفت کسی کتاب سے نہیں ملتی معرفت عطا اے پروردگار آدم ہے تو ایک ہے عادی شیعہ مثال دوں گا تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ یہ بات کھلتی جائے اور سمجھتی جائے عادی شیعہ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مجلس عادت سمجھ کے آئے ہو یہ عادت سمجھ کے لئے ہو کیونکہ اگر عادت بن جائیں تو خطرناک ہے جو چیز عادت بن جاتی ہے جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے پھر جسم اپنے مزے کے لئے اسے لینا جاتا ہے کس کے مزے کے لئے عادت جسم کے مزے کے لئے نہیں ہے عادت انبہ پر روزی کرنا ہے عادت ہے رضا جسم عادت ہے رضا الہی کیونکہ جب عادت بن جائے تو مزا بن جاتا ہے لیکن جب رضا الہی ہوتی ہے مزا آئے یا نہ آئے کرنا ہے حسین اللہ اس پر راضی ہے کہ تُو کربلا جائے اب مزا آئے یا نہ آئے حسین کو جانا ہے زینہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تُو جزیر کی نرمال میں جاگے خود باتیں تبھی سیدہ کیا فرماتی ہے مار رائے تو اللہ جمیلہ زینہ اپنے حسن کے لئے ہوتی نہیں ہے یہ رضا الہی ہے اللہ کی رضا پر آدی ہوں اب اگر ذکر علی عادت بن جائے مومن کو روزہ رکھتے ہو کا نہیں مولانا کیوں کا سگریٹ کی عادت ہے یہ عادت کا غلام بن گیا ایک سگریٹ کا غلام ہے روزہ رکھتے ہو کہ نہیں مولانا مجھے چائے کی عادت ہے کس کا غلام بن گیا چائے کا غلام بن گیا جب عادت بن جائے تو مزا آتا ہے و جب مزا آ جائے تو کہنی رہا کیا مصلہ مولانا مجھے صبح کی نماز کے پڑھنے اللہ کہہ گا دو پڑھو گے تو رحمت ہے دھائی پڑھو گے تو لالت ہے کئی ایسے شیعہ ہیں مثلا کہے مولانا مجھے روتے رکھنے میں بڑا مزا آتا ہے اب میں تیس دن نہیں اکتیس دن رکھوں گا اکتیس دن عید آئے اللہ کہہ گا تیس رکھو گے تو رحمت آئے کئی لوگ آپ نے دیکھنے کے کہتے ہیں ہمیں علی کی ازادانی میں بڑا مزا آتا ہے اب ہم عید کی دن بھی کیا کریں گے دیکھ رہے ہونا یہ معاشرے میں ہیں کہ نہیں کامِ ماتن میں بڑا مزا آتا ہے نیاز کھانے میں بڑا مزا آتا ہے انیس رمضان دوپہر کو علی کی مجلس بھی کریں گے نیاز بھی کریں گے اور دیکھیں بھی گمائیں گے اور کھائیں گے یہ کس کا آتی ہو چکا ہے ذکر کا آتی ہو چکا ہے کہا مجھے علی کے ذکر میں مزا آتا ہے عادت ہے اب جب یہ چرسی پیئے گا تو کہہ لے گا یا علی یہ جب بھنگ بھی پیئے گا تو کیا کرے گا یا علی بچپن سے ماں نے اسے انیدی کرنے کی عادت تو ڈالی ہے لیکن اسے صدیقہ نہیں سکھایا یا علی کہنا کہنا ہے کہاں نہیں کہنا ہے اللہ کا ذکر ہر جگہ نہیں کیا جاتا ماشروم میں نہیں کیا جاتا گندگیوں میں نہیں کیا جاتا اللہ کا نام بھی ہر جگہ نہیں لکھا جاتا قرآن کو بھی ہر حالت میں ہاتھ نہیں لکھا جاتا جب تک پاک ہو تو پاکوں کو ہاتھ میں لکھا سکتے ہو شان جانو امامے کی شان ہے سر پر ہو کوئی بندہ پاؤں میں رکھ لے کس کی بہترامی ہے امامے کی بہترامی ہے اس میں علی کو جانتا کوئی ہے کہ علی کی شان کو نہیں جانتا اب گانا ہے انڈیا کا اور اس میں علی کا ذکر ہے گاڑی میں لگا دیتا ہے مولانا کیا گانا پڑھا ہے مولانا فلاں فلم دیکھی ہے اس میں فلاں اداکار زنجیر زنی کر رہا ہے تو بھئی کیا ہوگا زنجیر زنی کر رہا ہے کیونکہ یہ عادتی ہے علی کا ذکر اسناب گانے میں بھی ذکر علی ہے تو اسے مطلب آتا ہے چرس میں بھی علی ہے اور آسان کر دوں کسی کے گھر میں چوری کرنے جائے گا دیوار چھلانگے گا تو کہے گا یا علی کیونکہ اسے عادت ہو جو یہ ہے اسے نہیں یہ نہیں پتا کہ میدان جہاد میں آنی کیا رہا ہے میدان گناہ میں آنی کیا رہا ہے کیونکہ یہ عادتی ہو جو کہا ہے